اسلام علیکم ڈیور سٹورنٹس مائی نام اس محمد داؤوی پچھلی ویڈیو میں ہم نے گروپ اے ایلیمنٹس جو گروپ 14 ہے اس کی انٹرودکشن پڑی آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک کو لے کر آئے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں اینرڈ پیر ایفیکٹ کے نام سے اکثر سٹورنٹ کے ذہن میں اینرڈ پیر ایفیکٹ کے حوالے سے کنفیوزن ہوتی ہے یا پھر اس طرح سٹورنٹ کے ذہن میں قویسٹن ہوتے کی کہ why is اینرڈ پیر ایفیکٹ یا what is the role of اینرڈ پیر ایفیکٹ in the formation of ionic and covalent bond یا why pbcl2 is stable than pbcl4 یا which one of the forming is ionic and which one is covalent یا why dlcl is more stable than dlcl3 یا why plus two oxidation state of group 4th یا group 14 element is stable down the group جبکہ اوپر کے member میں group 4 stable ہوتا ہے یا what is relativistic contraction یا which groups show anerڈ پیر ایفیکٹ یا فجانز rule یہ کیا چیز ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل سے discuss کریں گے ویڈیو کو last تک دیکھئے چیزوں کو سمجھئے پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی questions ہو تو comment box میں ہمارے ساتھ شیئر کریں so let's start پہلے تو آتے ہی کہ اینرڈ پیر ایفیکٹ کیا چیز ہیں اینرڈ پیر ایفیکٹ it is the tendency of ns2 pair electrons not to take part in the bonding it means that they will become inert in heavier elements of post transition elements جو post transition elements ہے مطلب transition elements کے بعد جو elements آتے ہیں تو transition elements کے بعد P block آتا ہے اب P block elements میں وہ ایناڈ پیر ایفیکٹ جو ہے وہ exist کرتا ہے اینرڈ پیر ایفیکٹ کیا چیز ہے it is the tendency of the ns2 pair of electrons ns2 pair کا مطلب ہے کہ valence shell میں جو s sub shell ہے اس میں جو pair of electron ہے جو two electrons ہے s sub shell میں وہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایناڈ رہے وہ bonding میں حصہ نہ لے کون سے elements میں یہ ہوتا ہے P block میں اور P black کے heavier elements میں ہوتا ہے اس پینامینا کو ہم ایناڈ پیر ایفیکٹ جو ہے وہ کہتے ہیں اب کیوں ایناڈ پیر ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہے اور اسے related جتنے questions جو ہے آپ کے competitive exams میں آتے ہیں ان سب چیزوں کو one by one discuss کرتے ہیں let's start with an example for example post transition elements میں پہلے جو ہے گروپ ترڈ اے گروپ ترٹین ہے بوران aluminium gallium endium delium اگر electronic configuration کے ہم بات کریں بوران کی valence electronic configuration two is two two p1 ہے aluminium three p1 gallium four p1 endium five p1 اور delium six p1 یہ گروپ ترٹین ہے اسی اسی طرح گروپ 14 جو ہے جس کو ہم بولتے ہیں یہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے discuss بھی کیا کہ اس کی configuration ns2 np2 ہے مطلب two is two two p2 three is two three p2 four is two four p2 five is two five p2 six is two six p2 اب یہاں پر generally دیکھا یہ گیا ہے کہ اوپر والے جو ممبر ہے اس میں plus three oxidation state والے compound وہ stable ہوتے ہیں بوران aluminium gallium اس طرح لیکن جیسے جیسے ہم نیچے آتے ہیں indium اور delium کی جانے تو اس میں plus one oxidation state والے compound وہ stable ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ صرف یہ ایک electron use ہوتا ہے اس کا بھی ایک electron use ہوتا ہے اور یہ ns2 والا جو pair ہے یہاں پر six is two والا اس کے اس میں five is two والا وہ inert رہ جاتا ہے وہ bonding میں حصہ نہیں لیتا جس کی وجہ سے plcl جو ہے اس میں چونکہ delium کے oxidation state plus one ہے اور اس میں plus three جیسے جیسے ہم نیچے آتے ہیں تو plus four سے plus two والے compound کی stability بڑھتی ہے مطلب اگر ten کی ہم بات کریں تو ٹین جو ہے وہ اپنا یہ اس two والا جو پیراب الیکٹران ہے اسی طرح لٹ جو ہے six is two والا پیراب الیکٹران اس کو inert وہ رہنے دیتا ہے مطلب یہ بانڈنگ میں حصہ نہیں لیتا بانڈنگ میں صرف یہ دو الیکٹران حصہ لیتے ہیں جہاں پر یہ دو الیکٹران مطلب sn plus dual stable ہوں گے pb plus dual stable ہوں گے اس طرح in plus one والے اور dl plus one والے وہ زیادہ stable ہوں گے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ pbcl2 is more stable than pbcl4 تو یہ جو پینامینا ہے اس پینامینا کو basically ہم بولتے ہیں inert pair effect یہ inert pair effect ہے اب inert pair کا effect جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر valence shell میں جو n is two والا الیکٹران ہیں وہ inert رہ جاتے ہیں تو اس کا effect کیا ہوگا ایک بات دوسری بات یہ یہ inert کیوں رہ جاتے ہیں اگر آپ نے absorb کیا تو heavier elements میں یہ پینامینا ہوا ہے جو down the group ہم آتے ہیں atomic number increase ہوتا ہے جس کی وجہ سے definitely وہ heavier ہوں گے تو heavier elements میں یہ پینامینا ہوا ہے post transition elements کے تو یہ جو elements ہیں اب یہ کیوں جو ہے inert pair effect جو ہے یہ show کرتے ہیں اور اس inert pair کا effect جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پہلے یہ جانتے ہیں کہ inert pair effect جو ہے کیوں ہوتا ہے کیوں heavier elements میں inert pair effect جو ہے وہ dominant ہوتا ہے remember سب سے dominant جو ہے وہ اس group میں led میں ہوگا اور اس میں تیلیم میں ہوگا اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک پینامینا ہوتا ہے جس کو ہم جانتے ہیں relativistic contraction سے اس کی وجہ سے basically inert pair effect ہوتا ہے اور pair of electron valence shell میں وہ inert رہ جاتا ہے اب یہ ایک کیا چیزیں it is a phenomena in which heavier elements such as lead experiences a contraction which draws electrons closer to the nucleus than expected this contraction is called relativistic contraction اب یہاں پر دیکھیں اگر ہم lead کی بات کریں یا دوسرے heavier elements کی بات کریں تو اگر اس کو compare کریں ہم ان elements کے ساتھ جس کی atomic number کم ہے جس کا atomic number جو ہے کم ہوتا ہے وہ lighter ہے تو اگر carbon یہ میں بات کروں تو carbon two is two two p two ہے تو اس کا جو nucleus ہے اس کے پاس اتنی جو ہے force نہیں ہے اتنی attraction نہیں ہے کہ valence shell میں two اس والے electron کو یہ inert کر دیں مطلب اس کو compare کریں کہ یہ bonding میں حصہ نہ لیں لیکن جیسے جیسے ہم نیچے آ جاتے ہیں تو چونکہ nucleus جو ہے وہ heavy ہو جاتا ہے بہت سارے proton اس میں آ جاتے ہیں atomic number increase ہوتا ہے اب increase in atomic number کی وجہ سے یہ جو nucleus ہے اس کے قریب جو one s والا one s والا سب shell ہے اس پر یہ بہت زیادہ attraction وہ اس کو بہت زیادہ attract کرتا ہے مطلب یہ کہ یہ one s والے پر جتنے attraction لگنی چاہیے تھی جتنی force لگنی چاہیے تھی اس سے زیادہ لگتی ہے کیونکہ nucleus بہت heavy ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ one s والا جو orbital ہے یہ contract ہو جاتا ہے اب اگر one s والا contract ہوتا ہے size small ہوتا ہے اس کے نزبہ two s والا پھر three s والا four s والا five s six s اس طرح سب اس والے جو سب shells ہیں وہ contract ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ inert رہ جاتے ہیں مطلب یہ کہ پھر یہ bonding میں حصہ نہیں لے سکتے ان پر nuclear attractive force جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے inert pair effect جو ہے وہ heavier elements میں وہ آ جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں carbon as an example میں نے یہاں پر دیکھا ہے اگر اس کی configuration کو آپ دیکھیں one s two two s two two p two most stable configuration تو carbon کی یہ ہونی چاہیئے تھی کہ یہ ڈائی ویلنٹ ہوتا مطلب دو انپیر الیکٹران ہے تو دو ہی باند بناتا لیکن یہ چھار باند بناتا ہے یہ ایک الیکٹران یہاں پر ایکسائٹ ہو کے وہ چار انپیر الیکٹران اور پھر یہ تیٹرابیلنٹ وہ ہو جاتا ہے مطلب c plus pore میں جو ccl pore ہے وہ carbon plus pore oxidation state میں آ جاتا ہے اب اس کو آپ نے hybridization میں in detail پڑا ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا recall کر دیئے ان چیزوں کو تو مطلب یہ کہ اس کا یہ pair جو ہے یہ inert نہیں رہتا یہ بھی bonding میں حصہ لیتا ہے لیکن جیسے ہم لیڈ کی طرف آ جاتے ہیں تو لیڈ کے کیس میں یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو پیر ہے یہ inert رہ جاتا ہے صرف یہ دو الیکٹران جو ہے وہ use ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ہمارے پاس pb plus 2 جو ہے وہ زیادہ stable ہوگا as compared to pb plus 4 اب pb plus 2 stable ہوگا pb plus 4 جو ہے less stable ہوگا کیوں کیونکہ pb plus 2 میں ہمارے پاس وہ stable configuration آ جاتی ہے inert پر effect آ جاتا ہے چونکہ heavier element ہے اس وجہ سے اس میں یہ کوشش agents کنیٹ thiج کرے گا کیا ایس اس الول ہیں تھوڑھ الیکٹران د seek Bak اس کو اس کو انک پین کرو کہ یہ bonding میں حصہ نہ لے اب میری face کا کوiptر ایوم والائیڈ میگونٹ ایوم بάνڈ ٹی پار Shepherd میں کیا role ہی کون سے compound ہوں گے یا کون سے جو ہے وہ ko zoho tulee ہوں گے تو یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ جو پلس 2 اکسیٹیشن سٹیٹ والے ہوں گے جو کم اکسیٹیشن سٹیٹ والے ہوں گے یا اگر وہ آئینک انیچر ہوں گے اور بلاس پور والے وہ کوئیلنٹ ہوں گے اس چیز کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں with the help of فجانز رول اب فجان رول کیا چیز ہے فجان رول کہتا ہے it suggests that small highly charged کیٹائن tends to form کوئیلنٹ بان اب اگر کیٹائن جو ہے وہ small ہے اور اس پر charge جو ہے وہ بھی larger ہے تو یہ کیا کرے گا یہ کوشش کرے گا کہ یہ کوئیلنٹ بانڈ بنائے اب اس کو اس طرح آپ سمجھیں کہ اگر charge زیادہ ہیں تو زیادہ charge ہونے کی وجہ سے یہ electron کو effectively share کرے گا بجائے اس کے کہ اس سے یہ completely transfer ہو تو اگر آپ pb plus 2 کو دیکھیں تو یہ pb plus 2 جو ہے plus 2 oxidation status کی charge density اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس electron جو ہے وہ completely withdraw ہو سکتے ہیں اور اس case میں یہ withdraw نہیں ہو سکتے اس بجائے سے ہم کہتے ہیں کہ pb plus 2 جو ہے وہ ionic ہوگا اور pb plus 2 plus 4 جو ہے وہ covalent ہوگا اور دوسری بات یہ کہ pbcl2 جو ہے وہ stable ہے as compared to pbcl4 due to inert pair effect or tlcl جو ہے وہ stable ہے as compared to tlcl3 i hope you understand these things till next video stay tuned thank you very much